اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آفتاب مکہ المکرمہ سے امید کرتے ہیں دوستو آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ سبھی کو اپنے حفظ زمان میں رکھے دوستو حج میں حجازے کرام کے خدمت کرنا بہت بڑی خوش نصیبی کے بات ہوتی ہے اور دنیا کے تمام مسلمین کی خواہش ہوتی ہے وہ کسی طریقے سے مکہ المکرمہ آئیں اور یہاں کر کے حجازے کرام کے خدمت کرنے کا شرف جو ہے ان کو حاصل ہو سکے اور مجھے پچھلے ایک سال سے اتنے دھیر سارے کمنٹس آئے ہیں اتنے دھیر سارے میلس آئے ہیں اور آج تک سب کا رسپانس میں انڈیویزول کرتا رہا کہ یہ کرائٹیریہ ہے اس طریقے سے آپ آ کر کے مکہ خدمت کر سکتے ہیں لیکن اتنی زیادہ کمنٹ ہے تو میں نے سوچا کہ میں خود ایک ویس پہ ویڈیو بنا دیتا ہوں آپ کو میں وہ طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو میں کرائٹیریہ بتا دیتا ہوں جس طریقے سے آپ حج میں حجازے کرام کے خدمت کر سکتے ہیں دوستو آپ انڈیا کے کسی بھی اسٹیٹ سے بیلونگ کرتے ہیں اگر آپ مکہ المکرمہ آنا چاہتے ہیں اور حجازے کرام کے خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا کرائٹیریہ یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ ایمپلائی ہونا چاہیے اگر آپ یہ کرائٹیریہ میٹ کرتے ہیں تو آپ بالکل آرام سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں خادم الحجاز کے لیے اس کا پورا طریقہ ہے اگر آپ کو وہ طریقہ نہیں پتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کیجئے میں اس کا پورا طریقہ کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ مجھے پتا ہے ایسے دھیر سارے ایجنٹ ہیں جو کی اس چیز کا لالچ دیتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے ویزا اشرو کر رہے ہیں آپ کو اتنی پیسے دینے ہوں گے آپ کو مکہ المکرمہ فلائٹ سے یہاں بھیجا جائے گا آپ جا کے یہاں پہ حج لوگوں کو خدمت کریں گے ساتھی ساتھ آپ حج بھی کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ آپ کو جو ہے کچھ اور پیسے بھی دیے جائیں گے یہ سارا کام کرنے کے لیے تاکہ آپ یہاں پہ سعودیرے میں سروائیب کر سکیں یہاں پہ رہ سکیں یہ سارا کچھ فروڈ ہے میرے پاس ایسے دھیر سارے کمنٹس پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی میں اور میرے دوست جو ہے سبھی لوگوں نے اپلائی کیا اس ایجنٹ کے پاس اور وہ ایجنٹ اتنے پیسے لے کر کے اور گائب ہو گیا تو بھائی ان سارے فروڈ سے بچے آپ سے دھیر سارے ایجنٹس پڑے ہوئے ہیں جو کی اس ٹائپ کا فروڈ کرنے والے ہیں تو میں آپ کو یہ طریقہ بلکل بھی نہیں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا میرے پاس بھی کوئی ایسا آثینٹک ایجنٹ نہیں ہے جو اس کام کو کرتا ہے اگر مجھے آگے فیچر میں کوئی ایسا بندہ ملتا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ہاں اس طریقے سے یہ کوئی پروسس ہے وہ کر سکتا ہے تو میں آپ کو وہ طریقہ ضرور بتاؤں گا لیکن ابھی کے طور پر ایسا کوئی ایجنٹ میری نالج میں نہیں ہے جو آثینٹک طریقے سے یہ کام کرتا ہے تو یہ فروڈ جتنے فروڈ ایجنٹ ہے ان لوگوں سے بچیے آپ وہ سارے آپ کے پیسے سمیٹ کر کے وہ چلے جائیں گے میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں جس طریقے سے آپ حج میں خدمت کر سکتے ہیں اگر آپ سعودی اریویا کے کسی بھی پروونس میں ہیں چاہے آپ دمہ میں ہو آپ جدہ میں ہو آپ مدینہ میں ہو آپ مکہ میں ہو کسی بھی پروونس میں ہیں اگر آپ اکامہ ہولڈر ہیں آپ حج میں خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے میل کریں آپ مجھے انسٹاگرام پہ میسج کریں آپ کو میں پورا طریقہ بتا دوں گا کہ کس طریقے سے ایک لنک دے دوں گا بسیکلی میں آپ کو کہ وہاں پہ جا کر کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم حج میں خدمت کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک کرائٹیریہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اکامہ ہونا چاہیے اور دوسرا یہ ہے اگر آپ مکہ میں ہیں تو سب سے پہلی پرائیورٹی جو ہے وہ آپ کو ملے گی کیونکہ آپ بدن مکہ ہیں آپ کے پاس تشریح ہوگی اس مکہ میں رہنے کے لیے تو آپ آسانی کے ساتھ ہر ایک وقت ایبیلیول لہیں گے یہاں پہ حاجی لوگ کے خدمت کر سکتے ہیں جو دوسری لوگ ہیں جو کی مکہ کے باہر رہتے ہیں جیسے کہ آپ کا جدہ رہتے ہیں دمام میں ہیں مدینہ میں ہیں یا کسی اور پروونس میں ہیں سعودی ایریبیہ کے تو آپ سمجھیں کہ جب دسویں دلہجہ کو پہلے جمرات کو کنکڑی مار دی جاتی ہے اس کے بعد سے جو اس کے چیک پوسٹ ہیں مکہ کے پورے اراؤنڈ میں یہ کھول دیے جاتے ہیں تو اس وقت میں جو بھی جدہ میں رہتے ہیں آپ کے کسی اور ایریے میں رہتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں اور مینہ کے جو تین دن ہیں اس میں جا کر کے حجازہ کرامز کے خدمت کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ مکہ میں ہیں اور چاہتے ہیں کہ نہیں ہم پورے تیس دن یہاں پہ حاجی لوگ خدمت کریں گے تو طریقہ بہت زیادہ آسان ہے اگر آپ نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا ہے تو آپ مجھے آپ مجھے میل کریں آپ مجھے انسٹاگرام پہ میسج کریں میں آپ کو پورا طریقہ بتا دوں گا کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے تو یہ سارا پروسس ہے والنٹیر شپ کرنے کا خادم الحجاز بننے کا تو اس طریقے کا استعمال کر کے ہی آپ یہ سارا کام کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ چھوٹی سی انفارمیشن مختصر سی انفارمیشن جو ہے ضرور پسند آئی ہوگی میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ اگر حج کی تمام اپڈیٹس کو جاننا چاہتے ہیں تو چلیں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوئے کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ